تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بہت ہی سندر سے ایک اور یہ سمر فلارنگ پلانٹ کے بارے میں یہ دیکھیں یہ سمر میں فلار پرڈیوز کرنے والا پلانٹ ہے اس کا نام ہے منی چاندنی چائنیز چاندنی کریپ جیسمن یا پھر اس کو چائنیز تیگر کے نام سے بھی جانتے ہیں تو بہت سندر یہ جو پلانٹ ہے یہ فلارنگ پرڈیوز کرتا ہے گرمی کے موسم میں آج اپریل کی پہلی تاریخ ہے اور بیس ٹائم ہے اس نے ابھی ابھی جو گروت ہے کچھ دن پہلے اس پلانٹ نے سٹارٹ کی ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ میرا لگ بگ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکیں گے اس کا جو سٹیم ہے مین یہ بہت ٹھیک ہے تو یہ میرا لگ بگ دو سے تین سال پرانا پلانٹ ہے اور اس کو میں نے یہ بارہ انچ کے جو کلے پورٹ میں ہے یہ گھو کیا تھا اور کچھ دن پہلے میں نے اس کی ریپورٹنگ کی تھی ریپورٹنگ کے لیے میں نے جو اس کے لیے مکس یوز کیا تھا اس کے اندر لگ بگ میں نے جو پچاس پرسنٹ جو ہے وہ کاؤڈنگ کمپوسٹ کا یوز کیا تھا پورانی جو ڈی کمپوسٹ کاؤڈنگ ہے اس کا یوز کیا تھا اور تیس پرسنٹ میں نے اس کے اندر جو نورمل گارڈن کی جو مٹی ہے اور بیس پرسنٹ جو سینڈ ہے اس کا یوز کیا تھا ریپورٹنگ کے لگ بک پندرہ بیس دن بعد اس کی جیسے ہی روٹس سٹیبل ہوئی ساتھ کے ساتھ اس نے جو نیو گروہ تھے اپنی سٹارٹ کی تو آج اس کی میں کیئر تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور فٹلائزر اس کے لیے جو ہے وہ شیئر کروں گا دوسرا یہ جو پلانٹ ہے یہ بہت اچھا ایک بونزائی کی لک جو ہے وہ ڈیویلپ کرتے ہیں ان کی جو لیوز ہیں یہ بہت چھوٹے رہتے ہیں چاندنی میں بہت سی ورائٹیز آپ کو نرسیز پر دکھنے کو ملیں گی اس میں ایک ڈبل چاندنی بھی آتی ہے اس کے تھوڑے سے پتے جو ہیں وہ بڑے بڑے رہتے ہیں اس کے جو فلار کا سائز ہے وہ بھی بڑا رہتا ہے موگری کی طرح بڑا جو اس کا فول ہے وہ کھلتا ہے لیکن اس کا جو فلار کا سائز ہے یہ بہت چھوٹا رہتا ہے اور میلی جو یہ جو پلانٹ ہے یہ فلارنگ جو ہے وہ برسات کے موسم کے بعد بہت اچھی فلارنگ کرتا ہے لیکن ابھی بھی یہ کچھ کچھ جو فلارنگ ہے تھوڑی بہت جو فلارنگ ہے یہ سٹارٹ کر دے گا اس کے جو فلار زیادہ تر کھلتے ہیں وہ شام کے ٹائم جو فلار اس کے کھلنے کا ٹائم رہتا ہے شام کے ٹائم اس کے جو فلارنگ ہے وہ بہت اچھی نکل کر آتی ہے اس پلانٹ کو آپ میڈیم ٹو فل سن لائٹ میں پلیس کیجئے جہاں پر یہ بہت اچھی گروت کرتا ہے تو اس کی جو ہے وہ ایک شیپ تھوڑی سی منٹین کریں گے اس کی رکھی یہ جو برانچز بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں اس کی کٹنگ کریں گے اور اگر آپ نے اپنے پلانٹ کو ریپورٹ نہیں کیا تو آپ اپنے پلانٹ کو سب سے پہلا جو کام ہے وہ اوپر کی جو اس کی سوائل ہے وہ لگ بگ دو دو انچ تک آپ باہر نکال دیجئے اس کے اندر آپ ورمی کمپوسٹ یا کاؤڈن کمپوسٹ کچھ بھی دونوں میں سے ایڈ کر سکتے ہیں اور دوسری بات کریں تو اس پلانٹ کو اپنے جو پورٹ کے اندر ہے وہ مویسچر پسند رہتا ہے پلانٹ کی سوائل کے اندر جو نمی ہے وہ رہنی چاہیے بہت زیادہ پانی چاہے کھڑا نہ رہے لیکن جو نمی ہے الکیل کی وہ منٹین رہنی چاہیے تو دیلی اس کو پلانٹ کو آپ پانی جھوٹ دیجئے اس کے پورٹ میں دیکھیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے میرے جو پلانٹ کی جو سوائل ہے اس کے اندر مویسچر ہے تو بلکل اس طرح سے مویسچر جو ہے وہ پلانٹ کی سوائل میں منٹین رہنا چاہیے تو چلیے سب سے پہلا جو کام ہے اس پلانٹ کی جو کٹنگ ہے وہ کرتے ہیں اس کی جتنی بھی ڈرائی برانچیز ہیں اس کو کچھ حد تک ہم جو ہے وہ ریموو کر دیں گے اس کے لیے آپ اچھا سا ایک جو کٹر ہے اچھا جو شارپ پٹر ہے اس کا آپ یوز کیجئے اور ایک سرٹن ہائٹ تک جہاں سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس پلانٹ کی جو اچھی شیپ ہے بوشی شیپ ہے وہ ڈیویلپ ہو وہاں سے اوپر کی سبھی اس کی جو برانچیز ہیں وہ کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر دیا اس کی جتنی بھی ڈرائی برانچیز تھی وہ سبھی کی سبھی ریموو کر دی ہیں اور کچھ ایک یہ دیکھیں یہ ٹپ پر جو فلارز ہیں وہ کچھ ایک دن میں جو کھل جائیں گے اور سارے پلانٹ میں نیچے سے جو گروت ہے وہ نکل چکی ہے آلریڈی کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ کرنے کے لیے اس کا جو بیس ٹائم رہتا ہے اس کا گروئنگ سیزن رہتا ہے جب بھی کسی پلانٹ کا گروئنگ سیزن ہو تب ہی اس پلانٹ کی کٹنگ کی جاتی ہے میرے پاس بہت سے کمنٹس آتے ہیں کیا ہم اس پلانٹ کی کٹنگ اس سمیں کر دیں یا کسی اور پلانٹ کی کس سمیں کریں تو جب بھی آپ کسی پلانٹ کا اگر وہ سمر سیزن کا پلانٹ ہے تو اس کی سمر سٹارٹنگ میں کٹنگ کیجئے اگر وہ ونٹر کا پلانٹ ہے تو ونٹر کی سٹارٹنگ میں جب بھی کسی پلانٹ کا گروئنگ سیزن رہتا ہے گروئنگ ٹائم رہتا ہے تب ہی اس کی کٹنگ کیجئے تاکہ وہ جو پلانٹ ہے جو بھی اس کو سٹریس ہو وہ اسٹریس سے باہر آسکے اور اپنی جو گروتھ ہے وہ ساتھ کے ساتھ سٹارٹ کر سکے تو چلیے اب اس کے جو فٹلائزر کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے اپنے پلانٹ کو ریپورٹ نہیں کیا یا پھر اس کو ریپورٹنگ کی ابھی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کی جو سوائل ہے وہ دو انس تک ریموو کر لیجیے اس کے بعد آپ کاوڈنگ کمپوسٹ یا ورمی کمپوسٹ آپ اس کے اندر ایڈ کیجئے پھر دوسری چیز اس پلانٹ کو جو ہم دیں گے اس کی اچھی گروتھ کے لیے تاکہ اس کی جو لیوز ہیں وہ بہت جلدی گرو کر سکیں اس کی جو برانچیز ہیں نئی نہیں شوٹس ہیں وہ گرو کر سکیں اس کے لیے جو میں اس کو دوں گا وہ دیکھی یہ ہے میکنیشیم سلفٹ یہ آپ کو ایزلی ایپسیم سولڈ کے نام سے کیمیسٹ کی شاپس پر مرڈکل شاپس پر یا سیڈ شاپس پر آن لائن لینا چاہے آپ آن لائن بھی مل جائے گا تو اس کا ایک گرام پورٹ سائز کے حساب سے کیونکہ میرا یہ بارہ انچ کا پورٹ ہے تو اس کے اندر میں اس طرح سے دیکھئے سپرنگل کر رہا ہوں آپ چاہے تو پانی میں بھی اس کو گھول کر دے سکتے ہیں تو یہ لگ بگ بیس سے پچیس دن میں صرف ایک ہی بار ہم اس پلانٹ کو میکنیشیم دیں گے اور اس کی اچھی گروتھ کے لیے جو دوسری چیز ہم اس پلانٹ کو دے سکتے ہیں وہ ہے دیکھئے یہ بنانا پل کا لیکویڈ فرٹلائزر کیلے کے چھلکوں کو آپ لگ بگ تین دن کے لیے جو ہے وہ پانی میں ڈال کر رکھ لیجئے اس کے بعد آپ اس کو پانی کو چھان کر اس پانی کو آپ اس پلانٹ کو دیجئے اس سے اس کی جو گروتھ اور جو فلارنگ ہے وہ بہت اچھی رہے گی اور سبھی آپ اپنے پلانٹس میں جو بھی آپ کے فلارنگ پلانٹس ہیں سبھی کے اندر آپ اس کا جو فرٹلائزر ہے وہ ریڈی کر کے دے سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ اس کے اندر جو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہے مایکرو نیوٹینٹس اگر آپ کے پاس مایکرو نیوٹینٹ پاوڈر ہو تو وہ بھی آپ اپنے پلانٹ کو جو ہے وہ لیکویڈ فرم میں ڈیزولف کر کے یا پھر پلانٹ پر سپری بھی کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کے پاس مایکرو نیوٹینٹ پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کیس میں تھوڑا سا چائے کے پتی جو ہم یوز کر لیتے ہیں یوز جو گھر میں ویست چائے کی پتی رہتی ہے اس کا آپ یوز کیجئے وہ چائے کی پتی آپ ایک چمچ کے آس پاس ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کر کے اس کا آپ پلانٹ پر سپری بھی کیجئے اور پندرہ سے بیس دن میں ایک بار آپ اس کو اپنے پوٹ کے جو پلانٹ کا جو پوٹ ہے اس کے اندر بھی دیجئے تو اس سے جو ان پلانٹ کی گروت ہے وہ بہت اچھی نکل کر آئے گی اور فلارنگ بھی جو ہے وہ بوسٹ ہوگی تو وز دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرکس دن ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی ہیپی گارڈنگ ٹیک کیئر